پاکستان تحریک انصاف کی رہنمار ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا ہے کہ کوئی کچھ بھی کہے شریف خاندان میں واسے اختلافات موجود ہیں انہیں ایک سو بیس میں انتخابی مہم کے دوران میڈیا سے گفتگو میں پاکستان تحریک انصاف کی امیدوار ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا تھا کہ نواز شریف تیس سال میں ایک ایسا ہسپتال بھی نہ بنا سکے جہاں سے اپنا اور اپنے خاندان کا علاج کروا سکے کوئی کچھ بھی کہے شریف خاندان میں واسے اختلافات موجود ہیں پہلے شہباز شریف کو لیکشن لڑنے کا کہا گیا بعد میں نواز شریف نے انہیں ہٹا دیا ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ میری انتخابی مہم کو سولوا روز ہے لیکن نون لی کی مہم نظر نہیں آ رہی اور نہ ہی امیدوار لیکشن کمیشن کی جانب سے ابھی تک ووٹر لسٹ نہیں دی گئی مجھے لیکشن کمیشن کی جانب سے کہا گیا کہ میں غلط بیانی سے کام لے رہی ہوں لہذا اگر میں نے غلط بیانی کی ہے تو میرے اعتراضات کا جواب تو دیا جائے